موسیقی اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزید کی ریسپی لے کے آئیں آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں گاجت کا حلوہ جس کو سردیوں کا توفہ بھی کہا جاتا ہے اور سپیشل میں واقعی سردیوں کا توفہ ہے اس کے لئے دیکھیں ہم نے یہ کھویا لیا ہے کنڈنس ملچ لیا ہے آپ چینی استعمال کر لیں یا یہ استعمال کر لیں اس سے کیس بہت اچھا آتا ہے یہ ہم نے پستہ لیا ہے بادام ہے اس میں اگر اور بھی کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ ہم نے علاچی پاورڈر لیا ہے ڈرائر ملک ہے نیٹوں دیسی گھیلی ہے اور انڈریں ہیں بسم اللہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں گاجرے ہم نے لیا ہی ہے اس کو کرش کیا ہوا ہے اس میں آپ دیسی گھیلی استعمال ڈالنے ہیں تھوڑا سا علاچی پاورڈر اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے بھوننا ہے اچھی طرح سے اس کا جو پانی ہوگا وہ سارا ڈرائے ہو جائے اس کو درہا ہے اس کو درہا ٹائم لگتا ہے مگر بہت ہی مزے کی جیسے پیا آپ کو پسند آئے گی یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا اس کا جو پانی تھا وہ اچھی طرح سے پرائے ہو گیا ہے اب اس میں کنسن ملک ایڈ کر دیں گے اچھا اگر آپ یہ نہیں استعمال کرنا چاہ رہیں تو نا فی آپ چینی بھی استعمال کر سکتی ہیں اس سے ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ چینی سے بھی اچھا ہوتا ہے اگر آپ کی مرسی لئی ہے سوائے سے آپ کی اب اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ تک اچھی طرح سے جنیں گے یہ دیکھیں جی اچھی طرح ہم نے اس کو بھون لیا ہے یہ گھی اوپر آ گیا ہے جب گھی اوپر آ جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ تیار ہو رہا ہے یہ ہم نے ڈرائی ملک اس میں اٹ کیا ہے ڈرائی ملک سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اگر آپ کو سپیشل ٹیسٹی بنانا تو آپ ڈرائی ملک ضرور استعمال کیجئے گا اس کے بعد آپ اس میں ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرسی اس میں اگر آپ ایکسپر چیزیں بھی ایڈ کرنا چاہیں یہ تقریباً ہمارا تیار ہو گیا ہے بہت جلدی ریسپی تیار ہوتی ہے اس میں آپ کھوئے ایڈ کر دیں بچوں کے لیے تو یہ بہت بچوں کے لیے بھروں کے لیے بہت سپیشل ہے جن کی آئیز آج کل بچے تو فون پر لگے جاتے ہیں ان کو کھلائیں چائے کے ساتھ آپ کھائیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی گاجروں کا حلوہ ہمارا تیار ہے بہت ہی مزید کی ریسپی بنتی ہے آپ بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گی بلکہ سب کو پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ کا لائک کرنے کا شیئر کرنے کا سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ